کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے خیریت سے ہوں گے آج میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آئی ہوں اور اگر آپ کو اچھی لگے تو ضرور سبسکرائب کریے گا اور ضرور بتائیے گا کمنٹس میں آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی آج ہم آئے بیسٹ ہیئر موونگ ٹپ کے ساتھ ٹھیک ہے یہ ایک اپیلیٹر ہے مشین ہے فلپس کی سیٹنیل یہ دیکھئے ٹھیک ہے جی ویسے تو دوسری کمپنیز کی بھی آتی ہیں ابھی میں اس کو فنکشن کر کے دکھاؤں گی اور اس کی سپیڈز ہیں زیرو ون اور ہائی سپیڈ ٹھیک ہے جی ٹو سپیڈ جو ہے ہائی سپیڈ ہے اور یہ فلپس کا ہے اچھا یہ آلماست 15 to 20 years old ہے first time میں نے اس کو خریدا تھا when i was in college اور around 20 to 25 years ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس کی life یہ خراب نہیں ہوا ٹھیک ہے اس کی والٹ ہے 220 وٹس پہ یہ چلتا ہے اور یہ اس کا adapter ہے یہ rechargeable نہیں ہے ٹھیک ہے اچھا اس میں یہ ہے کہ یہ آپ کے بالوں کو رولر بلیڈ سے پل کر لیتا ہے slight pain ہوتا ہے شروع میں اس کے بعد جب آپ used to ہو جائیں تو اتنا زیادہ درد نہیں ہوتا اچھا جب میں نے first time اس کو خریدا تھا 20 to 25 years تو مجھے basically gift ملا تھا تو یہ 2500 روپیز کا تھا ٹھیک ہے اچھا اب اس کی price میں نے hyper panda سے 25 کیا ہے new اس کی price sale میں 120 ریال ہوئی ہے ٹھیک ہے تو اتنا costly بھی نہیں ہے اور یہ 15 سے 20 سال اس کی life ہے اچھا اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں آپ کو اپنی skin دکھاتی ہوں یہ میں نے اپنا hair remove کیا ہے around ڈیڑھ مہینہ پہلے ٹھیک ہے اور آپ دیکھیں skin میری کوئی decolorize نہیں ہوئی ہے اور اس پہ hair بھی جو آئے ہیں بہت زیادہ growth نہیں ہوئی ہے ٹھیک ہے around half inch hair آئے ہیں اور ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں کہ میری skin پہ اچھے خاصی hair growth ہے ٹھیک ہے hair growth ہے مگر اس کو کرنے سے 15 to 20 years ہو چکے ہیں تو hair growth بھی recede ہو گئی ہے ابھی آپ دیکھیں ڈیڑھ مہینہ ہو چکا ہے اور صرف جو hair growth ہے i hope آپ کو clear نظر آری ہوگی بس اتنی سی that's it اور آپ دیکھیں skin بھی ویسے ہی ہے بالکل صاف ستری اور کوئی اس میں decolorization نہیں ہے تو میں suggest کرتی ہوں کہ once and for all especially corona کے زمانے میں جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں باربا پولر جانا بھی ناممکن ہے چھوٹے جن کے بچے ہیں ان mothers کو بھی جانا بہت ناممکن سا ہو جاتا ہے تو اس لیے میں یہ suggest کروں گی کہ آپ hair moving method کو apply کریں اور اس سے آپ کے بالوں کی growth بھی recede ہو جائے گی آپ اس پہ full body پہ آپ اس کو use کر سکتے ہیں face پہ میں نے کبھی try نہیں کیا مگر i don't know اس کو use کیا جا سکتا ہے کہ نہیں لیکن بہرحال میں نے اس کو کبھی try نہیں کیا اور یہ بہت reasonable price کا بھی ہے اور یہ electricity سے work ہوتا ہے اور پورے half hour میں آپ full legs اور full arms کو کر سکتے ہیں wax کہلیں یا epilate کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب میں آپ کو اس کو work کر کے دکھاتی ہوں ویڈس کو plug in کر دیا ہے ٹھیک ہے اور اب یہ میں آپ کو start کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ اس کی speed 1 ہے اور یہ speed 2 ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب میں آپ کو اپنے ہاتھ پہ اس کو کر کے دکھاتے ہیں دیکھیں میں ساتھ ساتھ آپ کو اس کی life long کرنے کے لئے تھوڑی سی guidance بھی دے دوں کہ کس طرح سے میرے پاس یہ 15 to 20 years تک چلتا رہا اور ایک ہی دفعہ کا خرچہ ہے اور آپ کسی بھی حالات میں اس کو use کر سکتے ہیں بس آپ کو یہ کرنا ہے کہ چیز اٹکے نہیں next time use کے لئے اچھا اس کو یوں اوپر سے آپ remove بھی کر سکتے ہیں اور اچھے طریقے سے اس کو clean کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اچھا اور پانی سے اس کو دور رکھنا ہے یعنی آپ washroom میں کر رہے ہیں تو اس کو کیونکہ electricity based ہے تو آپ اس کو پانی میں merge کریں کچھ کریں اس سے life اور اس کو اچھے طریقے سے maintain کریں گے اس کی life ہمیشہ increase ہی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے جی چلیے اب میں آپ بتاتی ہوں اس سے hair کیسے remove کرتے ہیں دیکھیں sensibles میں نے اس کو plug-in کر دیا ہے ٹھیک ہے socket میں اور اب یہ چل دیا ہے اور اب میں اس سے hair remove کر دیوں یہ دیکھتے ہیں اس angle میں آپ نے hair remove کر دی ہے ٹھیک ہے میرے بہت ہی light hair ہیں تو آپ کو اتنا زیادہ نظر نہیں آرہے ہیں میں آپ روشنی میں دکھاتی ہوں کہ ہی اتنا hair remove ہو رہی ٹھیک ہے یہ دیکھئے اور پورے half سنار میں آپ پورے hands اور legs اپیلیت ہو جائیں ٹھیک ہے ہلکا سا pain ہوا تھا لیکن کیونکہ یہ بالوں کو pull کرتا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھئے یہ بال remove ہو گئے ٹھیک ہے جی یہ آج کی ویڈیو تھی آپ کو اچھی لگی ہوگی آپ نے سے knowledge گین کی ہوگی skin بھی دیکھ میں آپ کو دکھا رہی ہوں بلکل بھی decolorize نہیں ہے انفرمیشن اسے ضرور ملی ہوگی ضرور comments میں بتائیے گا ٹھیک ہے اچھا جی اپنا بہت بہت خیال رکھ کریے گا ضرور subscribe کریے گا دعا میں یاد رکھے گا خدا حافظ